جی میرا سوال یہ ہے اسلام دھرم کب سے شروع ہویا آسان طریقے سے سمجھائیں بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم کب سے شروع ہوا تو دیکھئے دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے نا آدم علیہ السلام ان کے اندر ایسوری رچنا تھی شروع سے ہی یعنی کہ ایسوری رچنا شروع سے رہی ہے اچھائی پچل برائی سے بچ اسی رچنا پر انسان کو جیون جینے کے لیے طریقہ جو آتا ہے آسمان پر سے اسے اسلام کہتے ہیں تو اسلام اس وقت سے ہے جب سے اس دھرتی پر پہلے انسان نے قدم رکھا اب جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے چودے سے پندر سبس پہلے اسلام آیا ہے یہ لوگ اگیانتہ میں سمجھتے ہیں ان کو اگیان نہیں ہے اسیج کا اسلام کا مطلب ہے کہ جس مالک نے تجھے بنایا ہے اس مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اپنا سب کو سونپ کر اپنی مرجی چھوڑ کر اس مالک کی مرجی پر جیون جی مسلم اس کا آگیا کاری بن جا اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جینے والا تو اسلام کوئی چودے پندر سو برس پہلے نہیں آیا اسلام تو سرو سے ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان لوگوں کو بتاؤ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں لوگوں تک بات پہنچائیں تاکہ لوگ سچائی کو سمجھ سکیں دھوکے سے باہر نکلیں تو جس مالک نے جیون دیا ہے ہر انسان کا پیدا کرنے والا ہے جس مالک نے جیون دیا ہے اس کا قانون ہے اسلام جیون جینے کا طریقہ اور یہ قانون الٹ اپ نہیں ہے اس کی ہر انسان کے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے پوری طرح سے انسان کو برائی سے بچانے والا اور پوری طرح سے اچھائی پر چلانے والا اب جو انسان چاہے کہ جس مالک نے مجھے جیون دیا ہے جو مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے جمین و آسمان میں جو بھی کچھ سبوسی کا ہے میں اس مالک کا احسان مانوں اور میں اسے راجی کروں تو وہ کیا کر سکتا ہے اسلام اسلام اپنا کر کے اپنے آپ کو اس مالک کے سامنے سرنڈر کر کے جھکا کر کے اپنا سب کچھ سونپ کر کے اپنی مرضی چھوڑ کر کے اور اسلام میں جو قانون دیا گیا ہے جو اس کی مرضی ہے جیون جینے کا طریقہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس پر چل کر اپنے مالک کو راجی کر کے مر سکتا ہے اور مرنے کے بعد سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کر سکتا ہے اور جو اللہ کا انکار کرنا چاہے بنا مالک کے آجاز سمجھے اپنی منمانی کرے تو اللہ نے اس کی بھی چھوڑ دی ہے وہ منمانی کر کے مر سکتا ہے اور موت کے بعد نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو سکتا ہے سب کو جیون کا سمجھ دیا ہے اس نے اور سب کا اس نے امتحان لیا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں انسان روج پیدا کرتا ہے وہ اور لاکھوں انشانوں کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے اچھے اور برے کو چھانٹ رہا ہے تو بھئی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کو راجی کریں اپنے مالک کی مرجی کو سمجھیں اپنی منمانی نہ کریں ہمیں اپنی منمانی میں سکون نہیں ملے گا مالک کی مرجی میں سکون ملے گا تو بھئی وہ لوگ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں لگاتار ہمارے چینل سے جڑ جائیں تاکہ وہ اسلام کو ٹھیک سے سمجھ سکیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملے گا